نمازکار دوستان سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل چار جاگند رمیشہ میں دوستوں اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا شیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ایم نام بالوں کا راسی فل 2022 پانچ بڑے گڑی نیوج ملیں گے دوستوں اگر آپ کا بھی نام ایم لیٹر یعنی کی ایم سبد سے شروع ہوتا ہے تو 2022 کیسا رہے گا ایم نام بالے اکچھر کے لوگوں کے لیے آج ہم جانیں گے جن کا نام ایم اکچھر سے شروع ہوتا ہے ان کے لیے 2022 کیسا رہے گا تو چلیے جانتے ہیں ایم نام بالے لوگوں کے سبحاؤ کے بارے میں ان کی سکھچہ کیسے رہ گی 2022 میں ان کا کیریر کیسے رہ گا لیٹر لائف اور دھنکشتی کے بارے میں بیعپار کاروبار کے بارے میں دامپت جیون کے بارے میں پاریوارک جیون سواست کے بارے میں سب ہی پہلوں کے بارے میں چرچہ کریں گے دوستوں اگر ہم جوتس کی بات کریں تو ہر نام کا کچھ نہ کچھ ارث ضرور ہوتا ہے اور اس بیقت پر اس نام کا اثر پوری لائف میں پڑتا ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ بجتار سے بتائیں گے ایم نام بالے لوگوں کے لیے سال 2022 کیسا رہنے والا ہے تو جو ایم لیٹر یعنی کی ایم سبد سے نام جن کا ہوتا ہے وہ بڑے ہی دل کے ساپٹ ہوتے ہیں اور ایک دم سے زیادہ یعنی کی تھوڑا بہت ساندھتو ہوتے لیکن ایموشنل بھی ہوتے ہیں تھوڑا بھابک بھی ہوتے ہیں دوسروں کا دکھ درد ان سے بلکل بھی سہا نہیں جاتا اور یہ برداشت نہیں کرتے اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سب کی مدد کرنے میں سب سے آگے آتے ہیں ایم نام بالے لوگوں کی سب سے بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ لوگوں کا دکھ درد نہیں سہ پاتے اور لوگوں کی مدد جرور کرتے ہیں ان کے پاس ہونا کچھ ہو لیکن یہ ترنت اس کی مدد کرتے ہیں ہلپ کرنے والے ہوتے ہیں سماجی کے سیوہ والے ہوتے ہیں سماد سے بھی والے ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا ان کے اندر بہت خوبی ہوتی ہے پیار کے ماملے میں بائیبائی جیون کے ماملے میں بہت لکی رہتے ہیں انہیں ایک اچھا پارٹنر ملتا ہے اور جیون میں یہ اپنے جیون ساتھی کی ہر یعنی کی خواہش کو پوری کرنے والے ہوتے ہیں گھر پریوار میں سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں ایم نام والے جو جاتک ہوتے ہیں یہ جہدہ تر یعنی کی مہنتی ہوتے ہیں اور بیجنس بیاپار کو بہت زیادہ اچھے سے چلانے والے ہوتے ہیں نوکری بھی کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر کبھی بھی دھنکی کمی نہیں ہوتی اور اگر کمی آتی ہے تو یہ کبھی بھی دوسروں سے اپنا دکھ درد زیادہ تر یعنی کی رونا نہیں روتے ہیں اپنی گپت باتیں کسی کو شیئر نہیں کرتے ہیں ایم نام والے لوگ اب چلیے جان لیتے ہیں ایم نام بالے لوگوں کے لیے سال 2022 یعنی کی کیسے رہے گا ان کی سکھا ان کی لب لائپ ان کی بیجنس بیاپار ہر شہطر کے بارے میں بتائیں گے تو ان کا جو کیریئر رہے گا یہ 2022 میں ایم نام بالے لوگوں کے لیے یہ کافی اچھا رہے گا پانچ بڑی گڑی نوج ان کو ملیں گے 2022 میں اور کیریئر میں پہلی بڑی گڑی نوج ان کو پرموشن کے روپ میں ملے گی نوکری میں سیلیڈک روپ میں ملے گی ایک بہتر جوب کے روپ میں ملے گی یعنی ایم بالے لوگوں کے لیے سال 2022 میں ایک بہتر نوکری لگ سکتی ہے اگر یہ پریاش کرتے ہیں تو سرکاری چھتر میں بھی ان کو کامیابی ملے گی ان کو پرائیویٹ سکٹر میں بھی ہلاب ہوگا اور کسی بڑی کمپنی سے آفار آ سکتا ہے جوب کے لیے تو یہ ان کا جو کیریئر ہوگا نوکری کے چھتر میں بہت اچھا رہے گا بڑے ادھکاریوں کو سپورٹ ملے گا اچھا ادھکاری ان کے کار چھتر کی سرہانہ کریں گے سپورٹ کریں گے اسٹاپ کے لوگوں کا صحیح یوگ پرابت ہوگا اسٹاپ کے لوگ ان کی پوری مدد کریں گے ہیلف کریں گے جس سے ان کو وینفیٹ پرابت ہوگا تو سال 2022 میں کافی اچھا رہے گا اور خاص کر نوکری ان کی یعنی کی فروری مارچ میں نوکری بھی لگنے کی امید زیادہ بنی رہے گی اور خاص کر اگر بات کریں ان کا کاروبار بیجنس بیاپار کیسے رہے گا 2022 میں تو ایم نام بالے لوگوں کے لیے ایم نام بالے لوگوں کے لیے سال 2022 میں بیجنس بیاپار میں دوسری بڑی گھنیو جن کو امپورٹن کوئی مہتبون ڈیل کے روپ میں ملے گی اور اس ڈیل کے فانل ہونے سے ان کی آرثی کرسیتی ان کی بیتی معاملے میں کافی صدھار دیکھنے کو ملے گا اور یہ جتنا محنت کریں گے ایم نام بالے جاتک اتنا ان کو فائدہ ہوگا ان کی ترقی کا سب سے بڑا کارن ان کی پریشترہ میں ان کا محنت ہوگا اور 2022 میں خوب ترقی کریں گے خوب محنت ان کو لاب ہوگا روکہ وفاسہ ودھن پرابت ہوگا لوٹری سٹم میں بھاگ اجمائیں ان کے تو لاب ہوگا اور بیجنس بیاپار ان کا سب سے زیادہ یعنی کی ان کا جو چلنے کی یوگ بنیں گے وہ مائی جون اور یہاں پر اپریل کا محنت ان کے لئے کافی لکی رہے گا اور پاریوارک جیون کی لحاظ سے دیکھا جا تو پاریوارک لحاظ کے جیون سے بھی اچھا رہے گا 2022 اور یعنی تیسری بڑی گوڑی نویج عویہ جاتکوں کے روپے ملے گی یعنی عویہ جاتک کے نئے رشتے تائے ہو سکتے ہیں سادویہ کے بندھن میں بندھنے جرائیں گے حالانکہ انہیں دیکھا جا تو ان کے جیون ساتھی سے ان کو چوتھی بڑی گوڑی نویج سنتان کے روپے ملے گی سنتان کی چاہت پوریوں کو سنتان کی کامیابی پرابت ہوگی تو سنتان کے روپے چوتھی بڑی گوڑی نویج ملے گی اور جیون ساتھی کندھیں شکندھیں ملا کر چلیں گے 2022 میں جیون ساتھی کے ساتھ بہت اچھے سمبند رہیں گے نومبر دسمبر کا مہینہ جیون ساتھی کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا 2022 کا اور انہیں لب لائپ کی بات کریں تو لب پارڈرک شاتھی یہ اپنی لب لائپ کو بیوائی جیون میں بدل شکتے ہیں ساتھی بہت اچھا رہے گا 2022 اور سٹوڈنٹ کے لحاظ سے تو پانچ میں بڑی گوڑی نویجن کو سکھا کے شہتر میں ملے گی سکھا میں ایک بہتر سنستہ میں داخلہ لے پائیں گے اچھے سکھا کی سرینی گرہن پر پرابت کریں گے اور کسی بڑے کمپٹیشن یا بڑے پرتیوگی پرچھے میں بھاگ لیں گے تو اس میں لاب ملے گا سواشت میں بھی صدہر ہوگا سماج سیوے بھی سکتے ہیں سماج مان سمان اور راجنیت میں بھی انٹرسٹ ایسا رکھ سکتے ہیں راجنیت میں لاب ہوگا بیدیش کی یادرائیں کریں گے بیدیش میں انہیں سیٹلمنٹ ہونے کا موقع ملے گا بیدیشی کمپنیز جوڑنے کا موقع ملے گا تو یہ جو ایم نام والے جاتک ہیں ان کے لئے دو جار بائیس بہت اچھا رہے گا پانچ بڑے گوڑی نویج ملیں گے اور خاص کر سواشت کے ماملے میں تھوڑا سا ان کو صدہر دیکھنے یعنی کہ تھوڑا سا سعودھانی بڑھتنے جیسے کی جولائی اگست سپٹمبر کے مینے میں تھوڑی سے جرور یہ سعودھانی رکھیں تو دو جار بائیس کے جو یعنی سال رہے گا بہت اچھا رہنے والا ہے ایم نام والے لوگوں کے لئے تو ایم نام والے لوگوں کے لئے کیریئر بیجنس بیع پار ہر مہتپونڈ ہر چیت میں انہیں گوڑی نویج ملے گی لوٹری سٹا انکم آئے میں بردی ہوگی بینکنگ کے چیت سے انہیں لون وغیرہ منجور ہو سکتا ہے جس سے ان کی آرتکستی اور بھیتی معاملوں میں صدہر ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایم نام والے اکچھر والی بیکتیوں کے بارے میں راسی فل دو جار بائیس کا راسی فل بتایا تو دوستو بیڈیو کو لائک کریے گا جدہ جدہ شیئر کریے گا چنل کو سبسکرائب کریے گا جائے شنیدے